نمشکار دوستو میرا نام ہے ست سنگھ اور ہم تبارہ حاضر ہیں آپ کے سامنے اور اس بار جو ہمارا مددہ ہے وہ ہے ہریانہ سرکار نے ابھی حال ہی میں ایک نئی بل کو ڈرافٹ کر لیا ہے ہریانہ کی کیبنیٹ نے اس کو منجوری دے دی ہے اور یہ آپ کے لئے جاننا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہریانہ میں پچھلے دنوں کافی سارے ایسے یوہ جو ڈنکی روٹ سے ویدیش گئے اور ان کے ساتھ فروڈ تو ہوا ہی کئی یوہوں کو اپنی جان تک گوانی پڑی اور یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا یہ ٹرینڈ بڑھتا ہی جا رہا تھا خاص کر کے پانی پردک ایتھل کرنال کے علاقے میں جہاں پر کنیڈیٹس جو ویدیش جانے کی چھک تھے جب ان کو پروپر ڈاکومنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے فنڈز کی کمی کی وجہ سے یا اور بھی کئی کارنوں کی وجہ سے جب وہ صحیح طریقے سے ویدیش نہیں جا پائے تو انہوں نے دنگ کی روٹ اپنایا جس میں ان کو جان بھی گوانی پڑی بھاری نقصان ہوا ان کے پریوار والوں کو بہت پیڑا سے گزرنا پڑا ان سبھی باتوں کو دھیام میں رکھتے ہوئے ہلینہ سرکار نے نیا بل تیار کر لیا ہے اور اس میں دس سال کی سجا اور پانچ لاکھ تک جرمانہ اس ایجنٹ کو ہو سکتا ہے جو اس طرح کا ایلیگل طریقے سے کسی کو بہار بھیجے گا بہکا کر کے یہاں تک کی دس سال کی سجا پانچ لاکھ جرمانے کے ساتھ جو ایجنٹ ہے اس کو پروپرٹی بھی اس کی پولیس اٹیچ کر سکتی ہے بہت سخت قانون آنے والا ہے ہریانہ میں بیس فروری کو جب ویدان سبا سیشن شروع ہوگا تو اس میں اس کو پیش کیا جائے گا اور اس کو اوفیشل یہ قانون بن جائے گا تو جو بھی ایجنٹ ہریانہ میں کام کر رہے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں بینا کسی لیگل ہیسلز کے وہ اپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ریجسٹریشن مینڈیٹری ہو جائے گا اور آپ کو ریجسٹریشن لینے کے لیے پورا ڈاکومنٹیشن جمع کروانا ہوگا اور بھی بہت سارے پرکریائی ہوں گی جب ڈرافٹ یہ فائنلی پبلک کے سامنے آ جائے گا تو اس میں پتہ لگے گا جو بھی ایجنٹ اس کے لیے اپلائی کریں گے ان کو ایک یونیک آئی ڈی پروائیڈ کی جائے گی جس میں ان کا ڈسٹک کونڈ سٹی کونڈ پوری طریقے سے ہر ایجنٹ کو الگ ملے گا اگر وہ کوئی اور برانچ کھولتے ہیں تو اس کے لیے فریش ریجسٹریشن اپلائی کرنا پڑے گا جب آپ ریجسٹر کر لیں گے جو فیس ہوگی وہ آپ فیس بھر دیں گے اس کے بعد ڈسٹک ایڈمنسٹریشن جلا پرساشن پولیس ویریفیکیشن سبھی پرکریہوں سے گزرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو ایک نشط سمیہ کے لیے ایک ارپ سمیہ کے لیے آپ کو ریجسٹریشن آپ کا کیا جائے گا وہ رنویبل ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک بار ریجسٹر کروا لیا اس کے بعد آپ کو پرماننٹ آپ کا وہ ہو گیا نہیں اس کے لیے آپ کا انگل ہو سکتا ہے شور میں وہ آپ کو تین سال کے لیے ملے اس کے بعد آپ کو فریش اپلائی کرنا پڑے دوبارہ سے پولیس ویریفیکیشن ہوگی بسٹرک ایڈمنسٹریشن دوبارہ سے آپ کی اپلیکیشن کو ریویو کرے گا اور یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ہریانہ میں بہت سارے یواؤں کے ساتھ اس طرح کا فروڈ ہو چکا ہے اور ہمارے یہاں جو بلیسنس کی وجہ سے یعنی کی بیروزگاری کی وجہ سے یواؤں یواؤں جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے گھر والوں کے لیے تو اسی لیے وہ illegal route اپناتے ہیں اور ان کی اس sentiment کا ان کی اس مضبوری کا فائدہ اٹھانے والے travel agents کا جو اب ہوگا وہ سرکار نے تیہ کر دیا ہے کہ ان کو اب دس سال تک کی سجا پانچ لگ تک جرمانہ اٹیچ ہو سکتی ہے تو اسی لیے جو بھی illegal agents ہیں جو اس طرح کا منافع کماتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو اب جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے لیکن جو travel agents صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں جن کے پاس پورے documents ہیں جن کی intent صرف اور صرف صحیح طریقے سے کام کرنے کی ہے وہ ایک پوری process سے گزریں گے اس کے سارے چیزیں چھن کے آ جائیں گی اور اس کے بعد آپ بلکل illegal طریقے سے ہریانہ میں آپ operate کر سکتے ہیں نمشکار